بلکل رانا صاحب گرمی کی شدت ہے پیاس کی شدت ہے چھے ماہ کے علی ازگر پیاسے ہیں لیکن ان کی پیاس بھجانے کی بجائے انہیں شہید کر دیا جاتا ہے کیسے بیان کریں گے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ استنادی طور پر اصناد پر کچھ بھی بحث کی جائے کہ یہ واقعہ جو ہیں ان کی استنادی حیثیت کا ہے کوئی کچھ بھی کہہ لے لیکن ایک انسان کی حیثیت سے میں مسلمان کی بات نہیں کہا رہا ہوں مسلمان تو ان کے محبت اور پیار کے بغیر ہے ہی نہیں ایک عام انسان جو ہے نا وہ بھی اگر چشم تصور سے دیکھے یا اپنے تخیل کو واقعات کی روشنی میں دڑائے وہاں تک لے کر جائے تو اس کی روح کام پٹھے جو کچھ وہاں ہوا ہے یعنی انسانیت بلبلانے لگے آدمیت چلانے لگے جو کچھ وہاں ہوا ہے ایک ایک بچہ ایک ایک خاتون ایک ایک فرد میں کہتا ہوں کم از کم کم از کم یہی دیکھ لیتے کہ سامنے ہے کون کون سا خاندان ہے کون سے افراد ہیں ان کا سربراہ کون ہے کون ہے آگو اگر رمک بھی ہوتی نا اس میں اسلام کی رمک بھی ہوتی یہ جاننے کے بعد بھی کہ سامنے حسین ہے تو تھر تھڑا کے پیچھے ہٹ جاتا حضرت عمر بن ناس بیٹھے ہوئے تھے کعبہ میں صحابہ اکرام گرتا گرتے وہاں سے گزرے حضرت حسین گزر کے چلے گے تو عمر بن ناس نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جانتے ہوئے یہ کون ہے جو گیا ہے کہہ لیں کہ حسین ہے کہہ لیں کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ حسین کو جانتے ہو میں پوچھ رہا ہوں جانتے ہو یہ کون ہے یہ وہ ہے کہ آسمان والے زمین میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں وہ یہ ہے اور جس طرح نورین کہہ رہی تھی کہ خون کی خشبو یہ احادیث میں بقیدہ موجود ہے مجمع زواید کے اندر ہے مستدر کے حاکم کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی سنگا کرتے تھے حسن اور حسین کو ساتھ میں نبی مقاز کہتے ہیں کہ میں گیا تو اللہ کے سونے نبی کی چھاتی پر بیٹھے ہو وہ چھاتی جس کو دو بار شک کر کے نور بھرا گیا تھا ایک بچپن میں جب امہ حلیمہ کے پاس تھے اور ایک جب میراج پہ آپ گئے ہیں تو آسمانی نورانیات کے مشاہدے کے لیے آپ کے اندر نور بھرا گیا تھا سونے نبی کی چھاتی کے لیے اس چھاتی پر بیٹھے ہوئے حضرت حسین کھیل رہے تھے بچپنے میں تو اللہ کے نبی ان کو ساتھ اپنے بینچتے اور ان کے بوسے لیتے تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کو ان سے بہت محبت ہے کہہ لگے ہاں مجھے ان سے بہت محبت ہے یہ میرا پھول ہے جن کو میں سونکتا ہوں اسی طرح مستدر کے حاکم ہے کہ اللہ کے نبی اپنی وجود پر بٹھا لیتے بینچتے بوسے لیتے بار بار کم از کم کم از کم وہ مسلمان کہے میں کہتا ہوں آج کا انسان ہی ہوتا نا صرف آج کا انسان ہی ہوتا اس کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے کون ہے کائنات کی عظیمت دین ہستیاں جن کے وجود کے اوپر سوائے مسئومت کے کچھ تھا ہی نہیں جن کے بارے میں ایسا ویسا سوچا بھی نہیں جا سکتا یعنی آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں مسئوم بچوں کی بات کر رہے ہیں ایک ایک فرد جو ہے مسئومیت کا مذہر اور ارکاز تھا ان کو جس کیفیت میں مارا گیا یعنی یہ حکم ہے امت محمدیہ کو کہ اگر کوئی روزہ دار ہونا اس کا روزہ کوئی افطار کروائے گا تو اس کو اتنا ہی سواب ملے گا یا تو مسئوم ہیں روزے بھی نہیں ہیں لیکن پانی ان کے اوپر اور پانی کے بارے میں اور نمک کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی مانگے رہا تو انکار نہیں کرنا چاہیے اور ویسے بھی اگر عام کرنا چاہے تو اس کو عام کریں سمیلیں لگائیں کوئیں لگائیں فی سبیل اللہ کریں نورید صاحبہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو آپ کس طرح بیان کریں گے اس منظر کو کسی نے کہا تھا ہے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھولی تڑپی ہے تجھ پہ لاشِ جگر گوشہِ رسول چڑ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول امام علی مقام علیہ السلام کے ذات آپ کی ہستی آپ کی علوفِ مرتبت آپ کی شان اور آپ کا مقام وہ بیان نہیں ہو سکتا لیکن جیسے رانہ صاحب بات کر رہے تھے اتنا تو روایات نے اور ابھی 61 ہجری ہے تمام روایات سمیت وہ صحابہ بھی آپ کی ساتھ موجود تھے آپ کی معیت میں کوفہ کے اندر کربلا کے اندر مدینہ میں مکہ میں جو ان روایات کو روایت کرنے والے راوی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوش مبارک پر کھیلتے دیکھنے والے آنکھیں اور شاہدین تھے اس کے باوجود نوازہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں پھر راستے کے اندر جگہ جگہ اپنے خطبات کے اندر اپنے آپ کو اور اپنی معرفت اور اپنے پیغام کو واضح کیا لیکن وہ ان کی آنکھوں میں وہ خون اترا ہوا تھا کہ دنیا کی حوص مال کی اور جاہ کی جو ہشمت ہے انہوں نے ان کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ انہوں نے تیروں کے ساتھ تلواروں کے ساتھ نیزوں کے ساتھ امام علی مقام علیہ السلام پر ترہ ترہ کے جگہ جگہ سے حملے کیے سامنے سے آ کر حملہ کرنے کی جرت نہیں تھی کسی کی اثرِ آشور امام علی مقام علیہ السلام نے ثابت کر دیا اور میں خواتین کو خاص طور پر کہوں گی کہ امام علی مقام علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں جانے لگے تو آپ نے زیر جامعہ استعمال فرمایا ڈبل ڈریسنگ کی اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ میں زیر جامعہ اس لیے پہن رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ میری لاش کے ساتھ کیا کریں گے اور میں نہیں چاہتا کہ جب گھوڑوں کی ٹاپیں میرے جسم کے اوپر دوڑائی جائیں تو میں بے لباس ہو جاؤں ایک بدبخت نے آپ کا لباس اتارنے کے لیے آپ کا ہاتھ مبارک توڑ دیا لیکن یہ دیکھئے کہ ان کا انجام پھر کیا ہوا مگر امام علی مقام علیہ السلام نے وہ جو علامہ نے کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات اسرِ آشور میں اللہ کے سامنے زخموں سے چور چور ہو کر سجدہ ادا کر کے زمانے کو بتا دیا کہ حسینیت وہ کردار ہے اور ایک قول آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری جنگ صرف یزید سے نہیں ہر اس شخص سے ہے جو یزیدی کردار رکھتا ہے لیکن حق کے راستے کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے کہ انسان اکیلا رہ جاتا ہے انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن حق کا راستہ تلواروں کے سائے میں ہے شہادت تلواروں کے سائے میں ہے مشکلات سے گزرنا پڑے گا علامہ نے فرمایا تھا چمی گوئیم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا علارہ اس راستے میں مشکلیں آتی ہیں اور آئیں گی خواتین نے مشکلات برداشت کی بچوں نے کی امام علی مقام علیہ السلام نے کی اور وہاں تک نہیں کی پھر اب ان کے سر انور کو کاٹ کر نیزوں پر سوار کر کے بہتر سروں کا کافلہ بنا کر خواتین کے آگے آگے کوفہ کے بازاروں کے اندر اور شام کے بازاروں میں اور دمشق میں لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھئے حضرت حبیب کا سر جو جنت المالہ میں مکہ کے اندر دفن ہے کسی کا جسم کہاں تو کسی کا سر کہاں یہ جیسے بات رانہ صاحب کر رہے تھے انسانیت سوز ظلم ہوا اور تب ہم موجود نہیں تھے میں نے کئی ایسے بدبخت سنے اور میں ان کے بارے میں کہتی ہوں تیرے لہجے سے صاف ظاہر ہے کربلا میں تو کس طرف ہوتا آج تب نہیں تھے نا اب بتائیں کہ آپ کس کی حمایت کرتے ہیں کربلا حق ہے اور جو اس کے ساتھ جڑے گا وہ حق پر ہے کربلا فارق حق و باطل ہے یہ قرآن کا درس ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پاسداری ہے تو جو اس کے خلاف جائے گا وہ پھر اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے گا قرآن نے ثابت کر دیا